اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز دبا کرام آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو گھر میں تیار ہونے والا ایک عام گھریلو نسخہ ہے یہ ایک کعوے کی شکر پر تیار ہوگا مرد اور عورت سب کے لیے یقصہ مفید بے ضرر اور فائدہ مند ہے ایک ایسا گھریلو کعوہ جو آپ بیٹھے بٹھائے با آسانی تیار کر کے بہت سے مرضوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کون کون سے مراز مثلا پشاب کا کترہ کترہ آنا پشاب کی نالی میں جلن ہونا اور زخم ہونا گردہ اور مسانہ سے پیپ کا اخراج ہونا مسانے کا ورم ہونا پشاب میں پس سل آ رہے ہوں نزلہ زکام بلغم الرجی چھپاکی سوزاک خراشدار لکوریا یعنی جلندار لکوریا غرض ایسی اور بہت ساری بیماریوں سے شٹکارہ پاسکتے ہیں اس کعوہ کی اجزاء نوٹ کریں صرف تین اجزاء ہیں ملٹھی برگے بانسا اور گودہ عملتاس دوبارہ سنیں ملٹھی برگے بانسا برگے بانسا کہتے ہیں بہکڑ کے پتے تو برگے بانسا ملٹھی اور گودہ عملتاس گودہ عملتاس میں ایک پھلی سی ہوتی لمبی سی کالی سی تو پوری پھلی کا وزن نہیں کرنا برگے اس کندر سے جو گودہ نکلتا ہے اس گودے کا وزن کرنا ہے ان تینوں چیزوں کا وزن برابر چھے چھے گرام ہے تو تمام آدھویات کو ڈیڑھ پاو پانی میں آپ ڈال دیں اور اس کو ہرکی آنچ پر پکائیں جب پانی ایک پاو رہ جائے تو پھن چھان لیں اور اس میں ہرکا سا میٹھا ملا کے اس کو استعمال کریں آپ اس کے فائدہ سن لیں غور سے بڑے فائدے ہیں اور یہ آپ بے شمار امراض سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ کعوہ ہر گھر کی ضرورت ہے جمع ہوئے ریشے خراشدار بلغم کو پتلا کر کے خارج کرتا ہے اس کے استعمال سے گلے کی خراش اور خراشدار نزلہ خراشدار خانسی خراشدار دمہ جس میں جمع ہوا زردی مائل بلغم خارج ہوتا ہو کو بہت فائدہ دیتا ہے دمہ کے ایسے مریض جن کو کبھی نہ کبھی سوزاک ہوا ہو یہ کعوہ ان کے دمہ کو جڑ سے رکال دیتا ہے یعنی سفراوی دمہ جو ہے اس کے علاوہ الرجی یا چھپاکی میں یہ کعوہ بہت فائدہ کرتا ہے مگر یہ ان مریضوں کو دینا چاہیے جن کا مزاج سفراوی ہو سوزاک کے لیے یہ کعوہ بہت بہتر اور تیزی سے کام کرتا ہے اگر آپ کے بس کوئی سوزاک کا نسخہ آپ دیتے ہیں بڑا اچھا ہو تو اس کے ساتھ آپ یہ کعوہ بھی ٹیچ کریں پھر آپ کا اس غزت اور ڈبل ہو جائے گا جب پشاب قطرہ قطرہ آ رہا ہو اور پشاب کی نالی میں زخم ہو یہ خراش ہو گردہ اور مسالہ سے پیپ کا اخراج ہو رہا ہو پشاب کے ذریعے تو اس کعوہ کو یاد رکھیں وہ خواتین جن کو حیث زیادہ مقدار میں آ رہا ہے اور وہ یہ کعوہ حیث کی زیادتی کو فور ختم کرنے کے لیے استعمال کریں اس کے علاوہ ایسا لکوریا جو جلن بیدا کرتا ہو زرد رنگ کا لکوریا ہو یا سفید پانی کی طرح ہو یہ کعوہ اس لکوریا پر بھی بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ وہ مریض خصوصاً یہ مرض تو بہت عام ہے سردنزال کا کہ وہ مریض جو سردنزال کی شکیت کرتے ہیں اس کعوہ کو استعمال کریں اس سے ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی یک دم نہیں ہوگی لیکن رفتہ رفتہ اندر سے جو سوزشی مادہ سفرابی مادہ ہے اور نکل جائے گا جریان خون کے لیے کعوہ بہت فائدہ مند ہے جریان خون خواہ کسی بھی جگہ سے ہو یا کیسا بھی ہو یہ کعوہ انتہائی کامیاب دواہ ہے گردے مسانے اور آنتوں کی سوزش کے لیے یہ کعوہ ضرور استعمال کریں ورم زائدہ آور یعنی اپنڈیسائٹس میں اس کعوہ کو استعمال کرنا نہ بھولیں مریض کو درد سے فورا سکون ملے گا اور مرز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یہ کعوہ دماغی امراض کے مریضوں کو بھی بہت فائدہ کرتا ہے جو نسیان کے مریض ہوں اور انہیں نفسیتی عوارض بھی لاحق ہو گئے ہوں یہ کعوہ دماغ کی خشکی کو دور کر کے سکون مہیا کرتا ہے لکھنے پڑھنے والے اشخاص کو یہ کعوہ ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے یہ کعوہ ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے تب دیکھ کے مریض یعنی ٹی بی کے مریض اس کعوہ کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ یہ کعوہ اپنے ایسے تمام آج ہمارے پاس تقریباً اسی سے نمے پسند جو مریض آرہے ہیں وہ سفراوی مزاج کے آرہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو رائٹنگ پیڑ ہے اس پہ یہ نسخہ نکھا ہونا چاہیے ہر مریض کو جو بھی سفراوی مزاج کے آرہے ہیں اس کو کوئی بھی مارس ہو تو اس کو یہ کعوہ ضرور ایڈوائز کریں یہ اس کا بہت ان کے مسائل آپ کو حل کر کے دے گا دوائیوں کا زرنٹہ تیز ہو جائے گا شفاق کی رفتار بڑھ جائے گی اور مریض کو آپ سے اس کا ذہن بھی آپ سے متمن ہوگا تو یہ نسخہ آپ اپنی پرٹس میں لازمی شامل کرنے انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی ڈاکٹر حکیم صدر زوانشاہ کی نانی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یونیفکیشن ٹی بی فونڈیشن اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور دوستوں کو اس کا لیک شیئر بھی کیا کریں والسلام